کشمیری نوزوانوں نے انیسا نواسی میں بارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلج و دجوہت کا آغاز کیا تو بارتی حکومت نے اسے دبانے کے لیے علاقے میں ایک سخت گیر فوجی مہم چلائی شورش کے نتیجے میں سب سے زیادہ کشمیری خواتین متاثر ہوئی ہیں جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد کی جانے گئیں وہیں ہزاروں کے والدین خواند یا بیٹے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک اور لاپتہ ہوئے پانچ اگس دوہزار انیس کو بارتی حکومت نے کشمیر کی نیم آئینی خودمختاری کو ختم کرنے اور متنازع ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کی کنٹرول والے علاقے بنانے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی پوری ریاست میں گرفتاریوں، قدگنوں، بندشوں اور مواصلاتی بلیک آوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تین مہینوں کے بعد جب ہم مل سکے مطلب فرس تری مانس تو بلکل کسی سے ہم مل نہیں پائے ساری موبیلٹی اس طرح متاثر ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر سہم کر رہ گئی قرط الائین ایک گہر سرکاری تنظیم آش یعنی امید چلاتی ہیں جو گربہ اور مسکینوں کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ نادار لڑکیوں کی اجتماعی شادی کا احتمام بھی کرتی ہے دوسری جانب مواصلاتی بلیک آوٹ کی وجہ سے ایسے کاربار کرنے والی لڑکیاں اور خواتین بھی متاثر ہوئیں جن کے کارباروں کا دارمدار ہی انٹرنیٹ پر ہے ہمارا سارا بزنس is آن لائن we don't own a proper outlet تو ہمارے لئے انسٹیگرام, فیس بوک, سوشل میڈیا is very important سنس سوشل میڈیا سارا بند رہا ہے from five and a half to six months تو جیسے six months سے میرا بالکل شٹ رہا ہے بزنس جہاں پہ مجھے four to five orders ملتے تھے per day now it's four to five orders per month پانچ اگس کو جمع و کشمیر کے بارے میں فیصلے سے پہلے اور فوری بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریہ عمل میں لائی گئیں گرفتار کیے گئے سینگلو افراد کو فوری طور پر ریاست سے باہر بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلو میں منتقل کیا گیا ان میں سرینر کے ایک نوجوان تاجر فیصل میر بھی شامل ہے وہ کس حال میں ہیں مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں بتائے کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قید میں رکھا گیا ہے میں جانتی ہوں اور میرا خدا کہ ان پانچ ماہ میں مجھ پر کیا گزری ہے اس سے بڑا ذہنی نفسیاتی دباؤ اس چیز سے پڑا کیونکہ ان کے بچے آج تک چھ مہینوں میں سکول نہیں جا پائے تو میں روز مرتی ہوں بچے کی حالت دے کے یہی حال ہے ہر ماہ کا اگرچہ حکومت نے علاقے کی سکولز بعد میں کھول دیئے تھے بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو احتجاجا یا ان کی حفاظت کے بارے میں خدشات کے پیش نظر سکولز نہیں بیجا زبیر ڈار کے ساتھ یوسو جمین وائس اف امریکہ سری نگر